آج کی زمین آپ جانیں گے بہت اچھا نسکہ جو کہ ہاتھوں کا کالا رنگ جو ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لئے آج میں بہترین آپ کو نسکہ بتانے والی ہوں اور بہت ہی کارامت تجربے سے گزرا ہوا آج یہ نسکہ ہے اور یہ بہت اچھی ٹیپس ہے جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں آپ دیکھیں گے آپ خوش ہو جائیں گے اور استعمال کریں گے تو آپ کا ہاتھوں کی جو سیاہی ہے کالا پن ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا سردی گرمی آپ یہ نسکہ استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ اپنے کیا چیزیں لینی ہیں اور اس کے استعمال کس طرح کرنا ہے اسلام علیکم میں ہوں باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین ہیلتھ ایمیڈیٹیج تو جیسا کہ ہاتھ جو ہے چہرے تو لوگ لگا لیتے ہیں بہت زیادہ چیزیں بہت زیادہ اپنے چہرے کو فیر کر لیتے ہیں مگر ہاتھوں کی طرف وہ بعض بچے توجہ نہیں دیتی جو کہ بہت زیادہ ان کے ہاتھ جو ہے بلیک نظر آتی ہیں اور مشرمندگی بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم دوسروں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ جو ہے بلیک ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے بچ ینگ برائن نہیں پریشان نہیں ہوئے اور جو میں نسکہ بتانے والی ہوں استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے ہاتھ فیر ہو جائیں گے اور پاؤں پہ بھی آپ یہ نسکہ استعمال کر سکتی ہیں آپ کے پاؤں بھی فیر ہو جائیں گے استعمال کر کے دیکھیں میرے تو استعمال کیا ہوا یہ تنطیب سے آپ بھی استعمال کر کے دیکھیں اور مجھے ضرور فیڈبیک میں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ نسکہ کیسا لگا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو برائے میرے باری تفصیل سے لکھا کریں جیسے کہ آپ کی عمر کتنی ہیں مرز کتنا پرانا ہے آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں ساتھ میں کوئی بیماری تو نہیں جیسے کہ شغور بتا دے مجھے تاکہ میں اسی صاحب سے آپ کو اچھی سچ دوائی بتا سکوں اس کے لئے اپنے شہر کا نام لکھنا مت بولیے گا آج کا لائٹ آرگیڈ کم از کم چھے سو ہونا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ بچی ہیں ہاتھوں کی وجہ پریشان ہیں کیونکہ بعض بچیوں کے مجھے فیڈ بیک آتی ہے وہ کہتی ہیں باجی ہمارا چہرہ تو صاف ہو جاتا ہے مگر ہم ہاتھوں پہ کیا استعمال کریں آج آپ نے ہاتھوں پہ جو میں نسکا آج بتانے والی ہوں آپ نے یہ ہاتھوں پہ استعمال کریں گے آپ خود خوش ہو جائیں گے تو آج چلیے ویڈیو کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے کیا چیزیں لینی ہیں سب سے پہلے لیمن جو کہ سب لوگ عام گھروں میں بھی جو ہے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں خاص گھروں میں بھی میرا مطلب ہے کہ ہر گھر میں یہ جو ہے نسکا جو ہے استعمال بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی اور یہ جو ہے لیمن ہر گھر میں استعمال کر جاتا ہے اور آپ کی افادت کے لیے بہت ہی اچھا ہے اس کے بعد آپ نے بیکنگ سوڈا لینا ہے جو کہ آپ کے لیے بہت فائرے مند رہے گا اس میں اور آپ نے آلو کا استعمال کرنا ہے کچھا آلو ابلہ ہوا نہیں کچھا آلو آپ نے لینا ہے اس کے بعد آپ نے ٹیماتر کا استعمال کرنا ہے جو کہ آپ کا کھانے میں لوگ استعمال کرتے ہیں تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ پھل ہے یا سبزی تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سبزی استعمال کرتے ہیں ہم سالن میں استعمال کرتے ہیں تو یہ سبزی ہے نہیں آج میں آپ کو واضح بتاتی ہوں کہ یہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ پھل ہے جو کہ ہمارے کھانوں میں ہم سبزی کے طور پر استعمال کرتے ہیں مگر یہ ٹیمارٹر ایک پھل کہلاتا ہے اور یہ اگر آپ کھایا جائے تو بہت اچھا آپ کا رنگ بھی سرک و سفید کرے گا اور آپ کو ٹیمارٹر کے بہت بھی افادیت ہیں تو یہ ٹیمارٹر آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پھل ہے اگر آپ کو پوچھے کہ یہ ٹیمارٹر پھل ہے یا سبزی تو آپ نے پھل بتانا ہے تو یہ میں نے آپ کے لیے بہت اچھا بیرے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کو پریشانی اب نہیں ہوگی کیونکہ کہ جو میرے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ باجی جو ہے ہمیں جو سبزی ہیں ان کے فاطریوں بتاتی ہے اور ان کو لگانے کا جو ہے نسکے وہ بھی آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے جلد کی حفاظت کے لیے آپ نے یہ نسکہ ضرور استعمال کرنا ہے تو چلیے سب سے پہلے آپ نے جو کیسے کانٹیٹی کا خیار رکھی ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو کتنا کتنا لینا ہے تو جن کے رنگ بہت ہاتھوں کے کالے ہوتے ہیں یہ انگلیاں یہاں سے بہت زیادہ سیاہ ہوتی ہیں آپ نے کیا کہنا ہے کچھے آلو کو آپ نے جو ہے کٹ لینا ہے اس کو اور اس کے بعد آپ نے اس کے جو ہے قدو کش کر لینا ہے قدو کش کر کے اس کا آپ نے جوس نکال لینا ہے اب اس کا جوس نکلے اچھے طریقے سے آپ نے نچوڑ لینا ہے اس کے بعد آپ نے ٹیماتر اس کا بھی آپ نے پیسٹ لے لینا ہے ٹیماتر کا اور لیمن کا آپ نے ایک لیمن کا آپ نے جوس نکالنا ہے اچھے طریقے سے اور اس کے بیج جو ہیں وہ آپ نے استعمال ہے کہنے باز لو جو ہے بیجوں کو پیس دیتے ہیں نہیں آپ نے بیج نہیں اس کا صرف جوس آپ نے لینا ہے اور لیمن جو ہے بہت ہی آپ کے لیے جو ہے آپ کے ہاتھوں کو فیر کرے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک چمچ آپ نے لیمن جوس لیا ایک چمچ آپ نے جو ہے آلو کا جوس لیا اور اس کے بعد آپ نے ٹیماتر کا پیسٹ ایک چمچ لیا ان تینوں کو آپ نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پہ لیپ لگانا ہے اور خوب اچھی طرح مساج کرنا ہے جب آپ کے ہاتھوں تو یہ مساج ہو جائے پندرہ بیس منٹ تک آپ نے مساج کرنا ہے اس کے بعد چھوڑ دینا ہے جیسے ہی تھوڑا ڈرائی ہونے لگے آپ نے ہاتھ دھو لینا ہے آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں آپ کی ہاتھ خوبصورت ہو جائیں گے جیسے آپ چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ہے میٹھا سوڈے کا کیا کرنا ہے آپ نے لیمن لینا ہے آدھا آدھا لیمن لے کر ایک دن آپ نے پیسٹ لگانا ہے دوسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے لیمن کو آدھا کاتا اس کے بعد آپ نے ایک چھٹکی میٹھا سوڈا آپ نے ڈالا جیسے بیکنگ سوڈا بھی بعض لوگ استعمال کر لیتی ہیں تو جو بھی آپ کے بعد دونوں چیزیں دستیاب ہوں بیکنگ سوڈا ہو یا میٹھا سوڈا ہو دونوں میں سے آپ نے لے کر آپ نے جو ہے آدھا پیس کاتنا ہے لیمن کا اس کے اندر آپ نے جب دو پیس ہو جائیں تو پھر آپ نے جو ہے اس کو اوپر آپ نے یہ میٹھا سوڈا ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد آپ نے ہاتھوں پہ مساج کرنا ہے خوب اچھے دیکھیں سے اور لیمن کا جوز جب آپ کے ہاتھوں پہ میٹھے سوڈے کے ساتھ لگے گا تو آپ کا رنگ فیر ہوتا چلا جائے گا آپ خود دیکھیں گے اتنا خوش ہو جائیں گے کہ یہ بہت ہی اچھا نسکہ ہے میں نے خود ازمایا اور بہت سی بچیوں نے بھی ازمایا انہوں نے فیل بیانگ میں کہا کہ باجی ہمارے ہاتھ اتنے خوبصورت ہوگے اتنے فیر ہوگے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تو آپ بھی ان اس کا استعمال کریں میں نے سوچا میں ابھی اپنے ناظرین کو بتاؤں تاکہ وہ بھی ان اس کا استعمال کر کے خوش ہو جائیں تو دعا میں زور یاد رکھا کریں اگر آپ میرے مزید اس کے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے ٹیوٹر پر فالو کر سکتے ہیں فیس بو پیچ اور گروہ باجی پرمی لکھ کر جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خواتین کے مسائل کو مدہ نظر رکھتے ہوئے ہم نے بنائے فیس بو گروہ جس کا نام باجی پرمی بومین سیلٹ ہے جو کہ صرف خواتین جوائن کر سکتی ہیں مزید رہنمائے کے لئے وزر کریں میری ویب سیٹر باجی پرمی ڈاٹ کم دعا میں زور یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالی زندگی رہی کرمی تینی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ